محمد نوی جعفر جی سٹوڈنٹس سائز آج میں اس کو تھوڑا ڈسکس کروں گا بسی کے لئے کچھ آئیڈیاز ہی ڈسکس کروں گا لیکن مجھے یہ آنر بھی فیل ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ ایریاز سے ڈیفرنٹ لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور سنتے ہیں مطلب جب کوئی چیز مسنگ ہوتی ہے اور اس کو ہائلائٹ کرنا مطلب کہ لوگ فالو کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو سپیشلی اسی طرح کہ مجھے بار بار جب یہ کہا جاتا ہے تو کامو کی سے کچھ جو سٹوڈ کر رہے ہیں وہاں کے سپیریئر کالج سے سہرش اور اس کی جو فرنڈز ہیں رومائیسہ بینش عریبہ نمرا یہ لوگ انہوں نے جو کانٹیکٹ کیا انہوں نے کہا جی یہ ایکسرسائز کروا دیں اور ڈیفرنٹ ملتان سے اسلامباد سے راولپنڈی سے ڈیفرنٹ ایریاز سے جو ہے وہ ان ایکسرسائز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو میں اس کا تھوڑا آئیڈیا آپ کو آج دوں گا ایکسرسائز نمبر 3.5 کا بسی کیلی بچو پارسل فریکشن ہے نیتنگ ایلس پارسل فریکشن جب آپ کو آجائے گی تو یہ کوسٹنز آٹومیٹکلی آپ کو لاسٹ ٹیپ کے اندر انٹیگریشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی سو میں اوبرال ایک ہی لیکچر کے اندر اس کو وائنڈ اپ کروں گا اس کا تھوڑا بہت آئیڈیا دے دوں گا آپ کو پارسل فریکشن آپ کو یاد ہے آپ نے جو اسپیشلی اس میں کی چیپٹر نمبر 5 جو آپ کا تھا فرسٹیئر کا تو اس میں آپ نے ڈسکس کی سو پارسل فریکشن کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس تھی جیسے لینئر اور نون ریپیٹیڈ پھر لینئر اور ریپیٹیڈ کے بارے میں آگئی اور اسی طرح جو ہے آپ کے پاس کوارڈیٹی کے نون ریڈیوسیبل فیکٹرز آئے سو اگر آپ کو ان تمام باتوں کے اوپر کمانڈ حاصل ہے تو آٹومیٹکلی بچو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں جسٹ ایک دو قویسٹن سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایکچولی ہے کیا جیسے کہ آپ کو یہ کہا گیا 3x پلس 1 اور یہ سوال x2-x x2-x-6 اب آپ کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ اس کی پارسل فریکشن کیا ہے سو میں یہاں سے کنسیڈر کر لیتا ہوں اس فیکٹر کو کنسیڈر 3x پلس 1 اور x2-x-6 اب 3x پلس 1 اور اس کے فیکٹرز بنا دیں اب فیکٹرز میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ آجائے گا x2-3x پلس 2x-6 سو بچو یہ آجائے گا 3x پلس 1 اور x common تو x-3 پلس 2 common تو x-3 is equal to a over x-3 دونوں کو میں separate کر کے لکھ رہا ہوں b over x-2 یہ آپ کو یاد آگیا ہوگا سارا کچھ easy لیے آپ کر سکتے ہیں سو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اس سائیڈ پہ میں چلیں ایک سٹیپ اور کر دیتا ہوں 3x پلس 1 over یہ فیکٹرز بچ رہے ہیں x-3 اور x-2 پھر آپ لکھ دیتے ہیں جی a over x-3 plus b over x-2 اب اس کے بعد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے x-3 کو 0 کی equal put کیا تو وہاں سے x آپ کے پاس 3 آگیا اس کو آپ آگے solve کریں گے پہلے سوریل سے ہم لے لیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا a into x plus 2 plus b into x-3 اور اسی طرح یہ ادھر right side والے نمبر سے multiply ہو کے ختم ہو گیا اور ادھر بچ گیا ہمارے پاس 3x plus 1 پھر آپ 3 کو 0 equal put کریں گے 2 کو put کریں گے let's say that put x-3 is equal to 0 اور یہاں سے x آپ کے پاس آگیا 3 so that is 3 into 3 plus 1 is equal to a into 3 plus 2 اور یہ 0 ہو گیا جی بچو یہ آگیا 10 is equal to 5a اور a ہمارے پاس آگیا 2 اسی طرح ہم b کو calculate کر لیں گے let's say that میں put کر لیتا ہوں x plus 2 is equal to 0 x is equal to minus 2 so یہ آجائے گا 3 into minus 2 plus 1 is equal to a آپ کے پاس 0 اور b کی value آجائے گی minus 2 minus 3 so that is minus 5 اور that is minus 5 b so b is equal to 1 لو students یہ ہمارے پاس a اور b کی values آگئیں اب a اور b کی یہ جو values آئیں ہیں اچھا جی یہ a اور b کی values آئیں ہیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا جی جو function بنے گا 1 over sorry a آپ کے پاس ہے 2 so that is 2 over x minus 3 plus b ہے جو ہے وہ ہے 1 over students یہ آجائے گا x plus 2 لو جہاں آپ نے اس کی integration کرنی تھی اب آپ کے پاس ایک آسان سی value ہے اس کو آپ integrate کریں گے so جب اس کو integrate کریں گے تو simply آپ دیکھئے گا یہ آجائے گا 2 time log x minus 3 اور plus log x plus 2 plus constant of integration تو یہ آپ کے پاس ایک result آجائے گا جی students اس کو چاہیں تو آپ ایسے بھی لکھا رہے دیں نہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں x minus 3 اس کا square plus log x plus 2 اور plus log c تینوں factors کو آپ ایک میں بھی لکھ سکتے ہیں x minus 3 square x plus 2 2 اور c یہ آپ کا answer آگیا so بچوں آپ کے پاس کیا ہے just آپ نے ان کو calculate کرنا ہے just partial fraction سے آپ نے اس کو solve کرنا ہے اور یہ questions آپ کے سامنے easily solve ہو جائیں گے تو آپ نے آپ کے پاس جو ہے different سارے questions کی partial fraction important ہے so partial fraction کریں اور اس کو آپ easily solve کر سکتے ہیں باقی questions میں آپ try کریں ان کو دیکھیں ان کی partial fractions کو کریں کسی قسم کا کوئی issue ہو تو آپ مجھ سے وہ پوچھتے رہا کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پھر بھی سمجھ آئے ہوں گی just that is the dedication lecture nothing else آپ کو پتا ہے partial fractions آتی ہیں آپ اس کو solve کر کے وہ کر سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کے لئے available ہوں آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں آپ ہمیشہ مجھ سے discuss کرتے رہیں انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا رہوں گا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اسی پروگرام اسی چینل پر دوبارہ ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ السلام علیکم